کمیشنر کوئٹا، جوید، علیمہ، مولانا، انوالورک حکانی صاحب، ہیلتھ کے نمائندے، ڈی ایچو صاحبان، یونیسیف، ڈی ایچو اور آج کی پروگرام کے گیسٹ آف آنر، مہمان خاص، فور فرنٹ لائن ورکرز جو یہاں پر تشریف لائیں جس کی ریکنگیشن میں ہم چیف سیکریر صاحب اور ہم سب آئیں۔ السلام علیکم، پولیو ڈے کے حوالے سے جو ہمیں پولیو میں کامیابی ہوئی ہیں جس طرح ایو سی صاحب نے کہا کہ پچھلے سالوں میں پولیو کے بیس بیس کیسز ہوتے تھے لیکن الحمدللہ ستائیس مہینے سے پولیو کا شکر الحمدللہ کوئی کیس نہیں ہوا اور یہ تمام ایفرٹس آپ نہ صرف ایک ہم اس کو ایک ادارے کے ساتھ یا ایک فرق کے ساتھ ہم اس کو لنک کرتے ہیں بلکہ تمام معاشرہ کے جتنے بھی طبقہ فکر کے لوگ ہیں وہ سب میں اس کا کانٹیبیشن ہے جس میں ہمارے ادارے یونیسیف، ڈبلیو اچو، ڈسٹرک مینجمنٹ، ہیلتھ کے نمائندے، قانون آفس کرنے والے ادارے، علماء کرام، قبائلی امائدین اور باقی پارٹنر اداروں کا کانٹیبیشن شامل ہے۔ آج کی دن میں ان باہمت خواتین جو کہ فرنٹ لائن ورکرز کے طور پر کام کر رہی تھیں ان کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آج کا دن انہی باہمت پولیو ورکرز کے نام ہے اور آپ کی کوشوں کو دل سے سلام کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ جو پولیو کو ورکرز اور سیکیورٹی فرام کرنے والے ادارے ہیں پولیس، لیویز، ایف سی، آرمی اور ان سب کی خدمات کو بھی سرانا چاہتا ہوں۔ آخر میں میں ایک آج کی مناسبت سے چیف سیکری صاحب کو ریکویسٹ بھی کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو ای پی آئی پروگرام ہیں وہ اس میں آلموز کوئی گیارہ کے قریب اس طرح کی بیماریوں کے خلاف یہ پروگرام ہے۔ اور پولیو ایریڈگیشن انیشیٹیو ان میں سے ایک ہے۔ تو میری چیف سیکری صاحب سے ریکویسٹ ہوگی کہ اس کو ایسنشل ایمنیزیشن کا ایکشن پلان بھی تیار ہے اور ہم نے ریکویسٹ انشاءاللہ فارمل ریکویسٹ بھی ہم بجوائیں گے۔ اس کو ریسٹرکچرنگ کر کے پولیو ایریڈگیشن انیشیٹیو کی طرح ای پی آئی کو بھی ہم ریویم کریں اور اس کے بغیر جو ہے ہم پولیو پہ کابو نہیں با سکیں گے۔ آخیر میں میں آپ سب کو شکریہ آدھا کرتا ہوں۔ تینکیو